ہاڑا شپپور کے ہاڑا ہائی سکول ایچ ایس کا سالانہ اسپورٹس کا احتمام شیلن منہ اسٹیڈیم میں ہوا جس میں ریاستی وزیر اروپ رائے نے حصہ لیا ان کے علاوہ اسکول کے صدر خورشید انور ہیڈ ماسٹر آفتاب عالم اور اسکول کے احساس ازا اور معروف سماجی کارکن جناب خاجہ احمد حسین صاحب نے بھی حصہ لیا ہاڑا اسکول ایچ ایس کے اس سالانہ اسپورٹس کی تین خصوصیتیں رہیں ایک یہ کہ اسکول کا مقام پورے ہاڑا جلا میں ساتھوہ رہا دوسرا یہ کہ اسپورٹس میں اسکول کی طالبات کے کراتے کا مقابلے کا بھی احتمام کیا گیا اور تیسری سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ اس پورے اسپورٹس کو سی اے اے ای نر سی اور این پی آر کے نام سے منصوب کیا گیا اس موقع پر موجود خورشید انور آفتاب عالم اور خاجہ احمد حسین نے کیا کہا آئے سنتے ہیں سب سے پہلے جنتہ ٹی وی اور چینل ٹین کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ہاڑا ہائی اسکول کے اسپورٹس میں آپ نے ہم کو کووریز دیا ہر سال ہمارا اسکول اسی سیلن منہ اسٹیڈیم میں ہم لوگ اسپورٹس کا فائنل پرگرام کرتے ہیں ہماری انتجامیہ کمیٹی کے لوگ یہاں موجود ہیں اور یہ بات ہمارے پریسیڈنٹ صاحب نے آپ کو یہ بات بتائی کہ پورے مگری بنگال کے اردو میڈیم اسکول میں ہمارا اسکول مادمی کا رائے سیکنڈی میں دو سال لگاتا ٹوپر رہا ہے جس کو ویش بنگال بورڈ نے بھی ریکوگنائج دیا آج منتری شریعروب رائی جی بھی ہمارے ہر سال اسپورٹس میں آتے ہیں ان کے بھی شکر گزار ہیں محمدن سپورٹنگ کے جنرل سیکیرٹی کمرود دین صاحب بھی آج یہاں تشیف لائے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہمارے پریسیڈنٹ نے جو بات کہی کہ آج پورے ملک میں سی اے اے ان سی آر ان پی آر کے خلاف جو آندولن چل رہا ہے اس میں ہولا ہائی سکول کے تمام اساجزہ کے ساتھ ساتھ تمام اسٹوڈنٹ بھی شامل ہیں اور بچوں نے بھی اس قانون کے خلاف جو ہے اپنا ایک ریشٹر کرایا نام ریشٹر کرایا ہے کہ یہ ایسا قانون جو کسی کو پریشان کرنے کے لیے شاید ہے جن کی نیت میں کھوڑا ہے اگر یہ قانون واقعی اگر بہت اچھا ہوتا تو اس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ پورے دیش واسی اس وقت پریشان ہے ہماری چیف منسٹر سے لے کر کے پورے آل انڈیا میں جتنے بھی لیڈر سیکولر پارٹیاں ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں ضرور اس پالیسی میں کمی ہے یا اس پالیسی میں کہیں سوالیاں نشان ہیں جس کے ویسے تمام سیکولر لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور ہولا ہائی سکول نے بھی آج اس کی مخالفت کی ہمارا اس فورس کا پروگرام بہت اچھا رہا اور سب سے اہم بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں چینل ٹین اور جنتہ ٹی بی کے مادرم سے پورے پچھم بنگال مغربی بنگال میں یہ واحد اردو ہندی میڈیم اسکول ہے جہاں ہماری لڑکیوں نے کراتے کا پرفارمنٹ شو گیا جو گورنمنٹ ویچ بنگال کی پولیسی ہے سیلف ڈیفینس اس میں ہماری بچوں نے اتنا اچھا پرفارمنٹ شو گیا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں اس کے لیے بھی میں اپنی تمام بچوں کو احساسدہ اور خاص طور سے اپنے ہیڈ ماسٹر آفتاب عالم پریسیڈنٹ پوچھی دنور ان تمام لوگوں کو اور منیجنگ کمیٹی کو میں مبارک بات پسکا ہولا ہائی سکول ہر سال کے ترائیم سال بھی شاندار طریقہ سے اسپورس کا اعتمام کیا اور جیسا کہ معلوم ہے کہ ٹائمز آف انڈیا کے سربے کے مطابق ہولا ہائی سکول ہولا جون میں ساتھوہ نمبر پر ہے اور میں کہوں گا کہ پورے مغربی بنگال میں واحد اردو میڈیوم سکول ہے جو سربے کے مطابق ان تمام لسٹوں میں ایک سکول ہولا ہائی سکول ہے اور آج کا سپورس ہم لوگوں نے منصوب کیا ہے سی اے اے این ارسی اور این پی آر کے خلاف اس لیے کہ آج جس طرح سے ہمارا کنسٹیٹیوشن خطرے میں ہے اور اس کنسٹیٹیوشن کے بچانے کے لیے جو ہمارے ملک کے عوام ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں یہ جاہیسی بات ہے کہ جب ان کے پاس تعلیم ہوگی ان کو کنسٹیٹیوشن کے بارے میں علم ہوگا تو وہ سامنے آئیں گے اور اپنی کنسٹیٹیوشن کی حفاظت کے لیے آخری دم تک لڑتے رہیں گے اسی لیے ہم لوگوں نے آج کا اسپورٹس اسکول کا جو اسپورٹس ہے سی اے این آر سی اور ان پی آر سے منسلک ہم لوگوں نے رکھا تاکہ بچوں کے اندر یہ پیغام جائے اپنے سمیدان کو بچانے کے لیے آج ہاؤڑا ہائی سکول کا سالانہ اسپورٹس کا اقتتام پذیر ہوا اس اسپورٹس پہ ہر سال ہم لوگ کوئی نہ کوئی نئی بات نئے ایونس شامل کرتے ہیں اس پر تو وہ لڑکیوں کے طرف سے سیلف ڈیفنس کا ایونٹ اور پروگرام شامل ہوا جس کو دیکھ کر تمام گیشت حضرات نے تمام بچیوں کو موارک بات دیا اور یہ سیلف ڈیفنس کا پروگرام جو ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کا ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا ہے چونکہ بچیوں کے ساتھ بہت سارے معاملات آتے ہیں وہ سیف نہیں ہے اس لیے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے بھی یہ پروگرام چلایا جا رہا ہے تاکہ بچیاں خود کو اپنے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور کسی طرح سے کوئی بھے کوئی ڈر ان کے ساتھ نہ رہے اگر ان کے اندر سیلف کانفیڈنس رہے گا اپنی حفاظت خود کر پائیں گی تو وہ کسی کے بھروسے نہیں رہیں گی لہذا یہ ہولا ہائی سکول پورے میری بنگال میں جہاں اسی اردو میڈیم سکول ہیں ہائی سکول آئیر سیکنڈے سکول ہیں وہاں ہولا اسکول نے یہ پہلا سیلف ڈیفنس کا پروگرام کو سامنے لاکر سب کو ایک میسیج دیا ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے اسکولوں میں سیلف ڈیفنس کا پروگرام کو آگے بڑھائیے موسیقی موسیقی